نعیم نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر ایک دیوار کی طرف دھکیل دیا اور خود دروازے سے باہر جھانکنے لگا پاؤں کے آہٹ کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھی ایک پہرے دار دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا تو ایک ثانیے کے لیے مبود سا ہو کر رہ گیا اس کے ساتھ ہی نعیم نے ایک جست لگائی اور پہرے دار کی گردن اس کے ہاتھوں کی آہنی گرفت میں تھی نعیم نے اسے چند جھٹکے دینے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں کوٹری کے اندر دھکیل دیا اور زلیخہ کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالنے کے بعد دروازہ بند کر دیا قلعے کے دروازے پر ایک سپاہی اور نظر آیا اس نے زلیخہ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا دوسرا سپاہی قلعے کے باہر دو گھوڑے اور نعیم کے ہتھیار لیے کھڑا تھا نعیم نے ہتھیار باندھے اور زلیخہ کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گیا لیکن چند خدم چلنے کے بعد اس نے گھوڑے کی باگ مول لی اور پہرے دار سے جو ابھی تک وہیں کھڑا تھا سوال کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہماری وجہ سے تمہاری جان خطرے میں نہیں پڑے گی پہرے دار نے جواب دیا آپ ہماری فکر نہ کریں وہ دیکھئے اس نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم بھی پوپٹنے سے پہلے یہاں سے کوسوں دور ہوں گے اس بھیڑیے سے بہت تنگ آ چکے ہیں نعیم نے دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ دو اور گھوڑے بندے ہوئے تھے نعیم پہاڑوں کے ان دشوار گزار راستوں سے واقع نہیں تھا لیکن ستاروں سے سندھ کا اندازہ لگاتا ہوا زلخہ کے ساتھ چلا جا رہا تھا چند کوز گھنے درختوں میں سے گزرنے کے بعد ایک وسی میدان نظر آیا اس نے کئی مہینوں کے بعد کھلی ہوا میں آسمان کے جگ مگاتے ہوئے ستاروں کو دیکھا تھا اس سناٹے میں کبھی کبھی گیرڑوں کی آواز آتی چاند کی دل فریب روشنی درختوں کے پتوں میں چھپ چھپ کر چھمکنے والے جگنو ہلکی ہلکی تھنڈی اور مہکتی ہوئی ہوا غرص اس رات کی ہر چیز نعیم کو معمول سے زیادہ کشنما نظر آتی تھی کچھ دیر بعد صبح کی روشنی رات کی ردائے سیاہ کو چاک کرنے لگی اور تاریخی اور روشنی کی آمیزش نے نعیم کی آنکھوں کے سامنے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف میدان کا ایک دھندلہ سا منظر پیش کیا اس نے زلیخہ کی طرف دیکھا اس کی شکل و صورت اس دھندلے سے منظر کی جازبیت میں اضافہ کر رہی تھی وہ نعیم کو قدرت کے مناظر کا ایک جز معلوم ہوتی تھی زلیخہ نے بھی اپنے سادھی کی طرف دیکھا اور حیاء سے گردن جھکا لی نعیم نے اس سے پوچھا کہ وہ ابن سادھی کے پنجے میں کیوں کرائی اس کے جواب میں زلیخہ نے شروع سے آخر تک اپنی علمناک داستان کہہ سنائی اپنی کہانی ختم کرنے سے پہلے وہ کئی بار بے اختیار رو پڑی نعیم نے اسے بار بار تسلی دے کر اس کے آنسوں خوش کیے جب روشنی اور زیادہ ہوئی تو انہوں نے گھوڑوں کی رفتار تیس کر دی نعیم نے یہ دیکھ کر کہ زلیخہ سواری میں اچھی خاصی دسترس رکھتی ہے اپنے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا کوئی دو کوس چلنے کے بعد نعیم کو ایک لخت خیال آیا اور اس نے اپنا گھوڑا روک لیا زلیخہ نے بھی اس کی تقلید میں اپنا گھوڑا کھڑا کر دیا نعیم نے زلیخہ سے پوچھا آپ کو یقین ہے کہ عساق محمد بن قاسم کو قتل کرنے کے ارادے سے روانہ ہو چکا ہے زلیخہ نے جواب دیا ہاں وہ آج شام کے وقت روانہ ہو گیا تھا تو وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا یہ کہہ کر نعیم نے گھوڑے کی باغیں بائیں طرف موڑی اور ایڈ لگا دی زلیخہ نے بھی کچھ پوچھے بغیر اپنا گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا سورج نکلنے سے کچھ دیر بعد نعیم ایک چوکی پر پہنچا اس چوکی پر پہاڑی حملوں کے پیش نظر تیز سپاہی متعین تھے نعیم گھوڑے سے اترا اور ایک بوڑا سپاہی نعیم نعیم کہتا ہوا آگے بڑھا اور اسے گلی لگا لیا سپاہی نعیم کی بستی کے قریب ہی ایک اور بستی کا رہنے والا تھا اس نے جوش مسرد سے نعیم کی پہشانی پر بوسا دیا اور کہا الحمدللہ آپ سلامت ہیں آپ اتنی دیر کہاں رہے ہم نے آپ کو دنیا کی ہر کونے میں تلاش کیا آپ کا بھائی بھی آپ کی تلاش میں سن گیا تھا آپ کے دوست محمد بن قاسم نے بھی آپ کا پتہ لگانے والے کے لیے پانچ ہزار اشرفی نام مقرر کیا ہے ہم سب مایوس ہو چکے تھے آخر آپ کہاں رہے نعیم نے جواب دیا ان سوالات کا جواب دینے کے لیے وقت کی ضرورت ہے بس اس وقت بہت جلدی میں ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج رات یا صبح کے وقت ایک جسیم آدمی ادھر سے گزرا ہے یا نہیں سپاہی نے جواب دیا ہاں سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے ایک آدمی یہاں سے گزرا تھا وہ کہتا تھا کہ قلیفت المسلمین نے اسے دمشق سے قاس پیغام دے کر محمد بن قاسم کی طرف سندھ روانہ کیا ہے اس نے یہاں سے گھوڑا بھی تبدیل کیا تھا اس کا رنگ گندمی تھا نعیم نے سوال کیا ہاں شاید گندمی تھا موڑے سپاہی نے کہا بہت اچھا نعیم نے کہا تم میں سے ایک آدمی سیدھا شمال مشرق کی طرف جائے چند کوز دور ایک پہاڑی پر درختوں میں چھپا ہوا ایک قلعہ نظر آئے تم میں سے جو شخص جائے وہاں قریب جا کر دیکھے کہ اس قلعے میں رہنے والے اسے چھوڑ کر چلے تو نہیں گئے میرا خیال ہے کہ تمہارے جانے سے پہلے وہ قلعہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں گے لیکن مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں اس کام کے لیے ایک خوشیار آدمی کی ضرورت ہے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا میں جاتا ہوں نعیم نے کہا ہاں جاؤ اگر وہ تمہارے جانے سے پہلے قلعہ قالی چھوڑ کر چلے گئے ہوں تو واپس آ جانا ورنہ ان کی نقل و حرکت کا قیال رکھنا نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا نعیم نے باقی سپاہیوں میں سے بیس نوجوان منتقب کر کے انہیں حکم دیا تم اس موزز خاتون کے ساتھ بسرا تک جاؤ اور وہاں پہنچ کر گورنر کو میری طرف سے کہو کہ انہیں عزت اور احترام سے دمشق پہنچایا جائے اور راستے میں آنے والی چوکیوں سے جتنے سپاہی فراہم ہو سکیں اپنے ساتھ شامل کرتے جاؤ شاید ایک زلیل دشمن ان کا تاقب کرے والی بسرا سے کہنا کہ وہاں سے کم اس کم سو سپاہی ان کے ساتھ ضرور روانہ کرے تم بھی ہوشیار رہنا اگر ان کے دشمن سے مقابلے کی نوبت آئے تو تمہارا سب سے پہلا فرض ان کی جان بچانا ہوگا راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو سپاہی یہ سن کر گھوڑوں پر زین ڈالنے میں مصروف ہو گئے نعیم نے گھوڑے سے اتر کر ایک قط حجاج بن یوسف کے نام لکھا اور اپنے لئے زلیخہ کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے نہایت عزت و احترام سے دمشق پہنچا دینے کی درخواست کی یہ قط ایک سپاہی کے حوالے کرنے کے بعد وہ زلیخہ کے قریبہ کھڑا ہوا زلیخہ ابھی تک گھوڑے پر سر جھکائے بیٹھی تھی نعیم نے کچھ دیر قاموش رہنے کے بعد کہا آپ مغموم نظر آتی ہیں فکر نہ کریں میں نے آپ کی حفاظت کا پورا بندوست کیا ہے آپ کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی میں بھی آپ کے ساتھ بسرا تک جاتا لیکن میں مجبور ہوں آپ کہاں جائیں گے زلیخہ نے پوچھا مجھے ایک دوست کی جان بچانا ہے آپ عصاق کے تاقب میں جا رہے ہیں ہاں امید ہے میں اسے بہت جلد پکڑ لوں گا زلیخہ نے پر نماؤں کا رومال میں چھپاتے ہوئے کہا آپ احتیاط سے کام لیں وہ بہدر بھی ہے اور مکار بھی آپ فکر نہ کریں آپ کے ساتھ ہی تیار ہو گئے ہیں اور مجھے بھی دیر ہو رہی ہے اچھا خدا حافظ نعیم چلنے کو تھا زلیخہ نے اشکالود آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مغموم آواز میں کہا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ہاں پوچھئے زلیخہ کوشش کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی اس کی سیاں آنکھوں سے چمکتے ہوئے آنسوں کے قطرے نکل کر گالوں پر بہتے ہوئے گر پڑے پوچھئے نعیم نے کہا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی میں آپ کے ان آنسوں کی قدر و قیمت جانتا ہوں لیکن آپ میری مجبوریوں سے واقف نہیں میں جانتی ہوں زلیخہ نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا ہاں مجھے دیر ہو رہی ہے آپ کیا پوچھنا چاہتی تھی زلیخہ نے کہا میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ جب میں نے قید خانے میں آپ کو آواز دی تھی تو آپ ازرہ ازرہ کہتے ہوئے اٹھے تھے اور پھر گر پڑے تھے ہاں مجھے یاد ہے نعیم نے کہا میں پوچھ سکتی ہوں وہ کچھ نصیب کون ہے زلیخہ نے جھجکتے ہوئے سوال کیا آپ غلطی پر ہیں شاید وہ اس قدر خوش نصیب نہ ہو وہ زندہ ہے شاید قدا کرے کہ وہ زندہ ہو وہ کہاں ہے اگر وہ میرے راستے سے بہت دور نہ ہو تو میں چاہتی ہوں کہ اسے دیکھتی جاؤں کہ آپ میری درخواست قبول کریں گے کہ آپ واقعی وہاں جانا چاہتی ہیں اگر آپ کو ناغوار نہ ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی بہت اچھا یہ سپاہی آپ کو ہمارے گھر تک پہنچا دیں گے میرے آنے تک آپ وہیں ٹھہریں گی اگر کسی وجہ سے دیر نہ ہو گئی تو ممکن ہے کہ میں آپ کو راستے میں ہی آ ملوں وہ آپ کی والدہ کے پاس ہیں آپ کی شادی ہو چکی ہے نہیں لیکن اس کی پرورش ہمارے گھر میں ہوئی ہے یہ کہہ کر نعیم سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں حکم دیا کہ وہ زلیقہ کو بسرا پہنچانے کے بجائے اس کے گھر تک پہنچا دیں نعیم قدا حافظ کہہ کر جانے کو تھا کہ زلیقہ کی ملتجی نگاہوں نے اسے ایک بار پھر ٹھہرا لیا زلیقہ نے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ سے قنجر نعیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا آپ کے ہتھیاروں میں سے یہ قنجر میں نے نیک شگون سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا شاید آپ کو اس کی ضرورت ہو اگر آپ اسے نیک شگون خیال کرتی ہیں تو میں خوشی سے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ اسے اپنے پاس ہمیشہ رکھیں شکریہ میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی شاید کبھی یہ میرے کام آئے نعیم اس وقت تو اس فقرے پر توجہ دیے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا لیکن بعد میں بہت دیر تک یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونچتے رہے زلقہ کو اس مقتصر سے قافلے کے ساتھ بھیج کر نعیم اساق کے تاقب میں روانہ ہوا وہ ہر چوکی پر گھوڑا بدلتا ہوا اور اساق کا سراغ لگاتا ہوا نہایت تیزی سے جا رہا تھا دوپہر کے وقت ایک سوار آگے جاتا دکھائی دیا نعیم نے اپنے گھوڑے کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز کر دی آگے آگے جانے والے سوار نے دور سے مڑ کر نعیم کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے گھوڑے کی واگن ڈیلی چھوڑ دی لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ پیچھے آنے والے سوار کا گھوڑا نہایت تیزی سے آ رہا ہے تو اس نے کسی قیال سے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی نعیم نے دور سے ہی پہچان لیا کہ وہ اساق ہے اس نے اپنے قوت کو نیچے سرکا کر چہرہ ڈھاپ لیا نعیم کو قریب آتا دیکھ کر اساق راستے سے چند قدم ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا نعیم نے بھی اس کے قریب پہنچ کر گھوڑا ٹھہرا لیا دونوں سوار ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے قاموش کھڑے رہے بلاخر اساق نے سوال کیا آپ کون ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نعیم نے کہا نعیم کے لہجے میں سختی سے اساق قدر پریشان ہوا لیکن فورا ہی اپنے پریشانی پر قابو پاتے ہوئے بولا آپ نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کر دیا نعیم نے کہا میری طرف غور سے دیکھو تمہیں دونوں سوالوں کا جواب مل جائے گا یہ کہہ کر نعیم نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کا نقاب الٹ دیا تم نعیم اساق کے مو سے بے اختیار نکلا ہاں میں نعیم نے قود دوبارہ نیچے سرکاتے ہوئے کہا اساق نے اپنی سراسیمگی پر قابو پا کر اچانک گھوڑے کی باغیں کھینچ کر اسے پیچھے ہٹا لیا اتنی دیر میں نعیم بھی ایک ہاتھ میں گھوڑے کی باغیں اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ سمال کر تیار ہو چکا تھا دونوں ایک دوسرے کے حملے کا انتظار کر رہے تھے اچانک اساق نے نیزہ بلند کیا اور گھوڑے کو ایڈ لگا دی اساق کے گھوڑے کی ایک ہی جست میں نعیم اس کی زد میں آ چکا تھا لیکن وہ برک کسی پھرتی سے ایک طرف کو چکا اور اساق کا نیزہ اس کی ران پر ایک قفیف سا زقم لگاتا ہوا آگے نگل گیا نعیم نے فوراں اپنا گھوڑا موڑ کر اس کے پیچھے لگا دیا اتنی دیر میں اساق اپنے گھوڑے کو چھوٹا سا چکر دے کر پھر ایک بار نعیم کے سامنے آ کھڑا ہوا دونوں سوار بے ایک وقت اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڈ لگا کر نیزے سبالتے ہوئے ایک دوسری کی طرف بڑھے نعیم نے پھر ایک بار اپنے آپ کو اساق کے وار سے بچا لیا لیکن اس دفعہ نعیم کا نیزہ اساق کے سینے کے آر پار ہو چکا تھا اساق کو کاک و خون میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر نعیم واپس مڑا اگلی چوکی پر پہنچ کر زہر کی نماز زدہ کی گھوڑا تبدیل کیا اور ایک لمحہ زائے کیے بغیر آگے چل دیا جب نعیم اس چوکی پر پہنچا جہاں سے وہ زلقہ کو رخصت کر کے اساق کے تاقب میں روانہ ہوا تھا تو وہاں اسے معلوم ہوا کہ ابن سادق اور اس کی جماعت قلعے کو قالی چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں نعیم نے ان کا تاقب کرنا بے سود قیال کیا ابھی شام ہونے میں کچھ دیر تھی نعیم نے ایک سپاہی کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور ایک قط محمد بن قاسم کے نام لکھا اور اس قط میں اس نے سندھ سے رخصت ہو کر ابن سادق کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی حالات مقتصر طور پر لکھے اور اسے ابن سادق کی سادشوں سے باقبر رہنے کی تاقید کی اور دوسرا خط اس نے حجاج بن یوسف کے نام لکھا اور اسے ابن سادق کی گرفتاری کے لیے فوری تدابیر عمل میں لانے کی تاقید کی نعیم نے ایک قط چوکی والوں کے سپٹ کیے اور انہیں بہت جلد پہنچا دینے کی تاقید کر کے گھوڑے پر سبھار ہو گیا نعیم کو اس بات کا قدشہ تھا کہ ابن سادق شاید زلقہ کا تاقب کرے وہ ہر چوکی سے اس مقتصر سے قافلے کے مطالق پوچھتا جاتا اسے معلوم ہوا کہ دوسری چوکیوں پر سپاہیوں کی قلت کی وجہ سے زلقہ کے ساتھ دس سے زیادہ اور سپاہی نہیں جا سکے نعیم زلقہ کی حفاظت کے قیال سے فوراں اس قافلے میں شامل ہو جانا چاہتا تھا اور گھوڑے کو تیز سے تیز رفتار پر چلا رہا تھا رات ہو چکی تھی چودویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات پر تاروں کا جال بچھا رہا تھا نعیم پہاڑوں اور میدانوں سے گزر کر ایک سہرائی قطعہ عبور کر رہا تھا راستے میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر اس کے خون کا ہر خطرہ منجمید ہو کر رہ گیا ریت پر چند گھوڑوں اور انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی ان میں سے بعض ابھی تک تڑپ رہے تھے نعیم نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا تمعلوم ہوا ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں اس نے زلیخہ کے ساتھ روانہ کیا تھا اس وقت نعیم کے دل میں سب سے پہلا قیال زلیخہ کا تھا اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا ایک زخمی نوجوان نے نعیم سے پانی مانگا نعیم نے جلدی سے گھوڑے پر سے چھاگل کھول کر پانی پلایا وہ اپنے دھڑکتے دل کو ایک ہاتھ سے دبائے کچھ پوچھنے کو تھا کہ زخمی نے ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنا فرض پورا نہ کر سکے ہم آپ کے حکم کے مطابق اپنی جانیں بچانے کے بجائے ان کی جان کی حفاظت کے لیے آخر دن تک لڑتے رہے لیکن وہ بہت زیادہ تھے آپ ان کی قبر لیں یہ کہہ کر اس نے پھر اپنے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا نعیم جلدی سے اس طرف بڑھا چند لاشوں کے درمیان زلغہ کو دیکھ کر اس کا دل کانپنے لگا کان سائن سائن کرنے لگے وہ مجاہد جو آج تک نازک سے نازک صورتحال کا مقابلہ نہائیت قندہ پیشانی سے کرنے کا عادی تھا یہ حیبتناک منظر دیکھ کر کانپ اٹھا زلغہ 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 تم زلغہ میں ابھی کچھ سانسیں باقی تھی آپ آگئے اس نے نہیں فاواز میں کہا نعیم نے آکے بڑھ کر ایک ہاتھ سے زلغہ کے سر کو سہارہ دے کر اوپر کیا اور پانی پلایا زلغہ کے سینے میں ایک پنجت پیوست تھا نعیم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کا دستہ پکڑا اور اسے کھینج کر باہر نکالنا چاہا لیکن زلغہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور کہا اب اسے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ اپنا کام کر چکا ہے اور میں آخری وقت آپ کی اس نشانی سے جدہ نہیں ہونا چاہتی نعیم نے حیران ہو کر کہا میری نشانی ہاں یہ کنجر آپ کا ہے ظالم چچا مجھے گرفتار کر کے لے جانا چاہتا تھا میں ایسی زندگی سے مر جانا بہتر خیال کرتی تھی میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کا دیا ہوا کنجر میرے کام آیا زلغہ زلغہ تم نے قد کشی کر لی میں ہر روز کی روحانی موت کے بجائے ایک دن کی جسمانی موت کو بہتر خیال کرتی خدا کے لیے آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں آخر میں کیا کر سکتی تھی اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنا لینا میرے اختیار میں نہ تھا اور اس آخری مایوسی کو میں جیتے جی برداشت نہ کر سکتی نعیم نے کہا زلغہ میں بہت شرم سار ہوں لیکن میں مجبور تھا زلغہ نے نعیم کے چہرے پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالی اور کہا آپ افسوس نہ کریں قدرت کو یہی منظور تھا اور قدرت سے میں اس سے زیادہ توقع بھی نہیں رکھتی تھی میری کچھ بختی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آخری وقت آپ مجھے سہارہ دیئے ہوئے ہیں زلغہ نے یہ کہہ کر زعف اور درد کی شدت سے آنکھیں بند کر لیں نعیم نے اس قیال سے کہ یہ ٹم ٹماتا ہوا چراغ بجھ نہ گیا ہو بے دھابی کے ساتھ زلغہ زلغہ کہہ کر اس کا سر ہلایا زلغہ نے آنکھیں کھول کر نعیم کی طرف دیکھا اور اپنے قشق گلے پر ہاتھ رکھ کر پانی مانگا نعیم نے پانی پلایا کچھ دیر دونوں قاموش رہے اس قاموشی میں نعیم کے دل کی دھڑکن تیز اور زلغہ کے دل کی حرکت کم ہو رہی تھی وہ مرجھائی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر نسار کر رہی تھی اور وہ بے قرار نگاہوں سے اس کے سینے میں چوبے ہوئے قنجر کی طرف دیکھ رہا تھا بلا کر زلغہ نے ایک سسکی لے کر نعیم کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا میں آپ کے گھر جا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی میری یہ عارض پوری نہ ہوئی آپ وہاں جا کر اسے میرا سلام کہیں یہاں تک کہہ کر زلغہ قاموش ہو گئی اور پھر کچھ سوچنے کے بعد بولی اب میں ایک لمبے سفر پر جا رہی ہوں اور آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں میرا جاننے والا کوئی نہ ہوگا جہاں شاید میرے والدین بھی مجھے پہچان نہ سکیں کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جبکہ میرا ظالم چچا مجھے اٹھا لیا تھا میں یہ توقع رکھ سکتی ہوں کہ آپ اس دنیا میں مجھے ایک بار ضرور ملیں گے آخر وہاں کوئی تو ہو جسے میں اپنا کہ سکوں میں آپ کو اپنا سمجھتی ہوں لیکن آپ مجھ سے نزدیک بھی ہیں اور دور بھی زلیقہ کی یہ الفاظ نعیم کے دل میں اتر گئے اس کی آنکھیں پر نم ہو گئیں اس نے کہا زلیقہ اگر تم مجھے اپنا بنانا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے زلیقہ کا ملول چہرہ کشی سے چھمک اٹھا مایوسی کی تاریکی میں مرجھائے ہوئے پھول میں امید کی روشنی کے تصور نے ترو تاز کی پیدا کر دی اس نے بے قرار ہو کر پوچھا بتائیے وہ کون سا راستہ ہے زلیقہ میرے آقا کی غلامی قبول کر لو پھر تم میں اور مجھ میں کوئی فاصلہ نہیں رہے گا میں تیار ہوں لیکن آپ کا آقا مجھے اپنی غلامی میں لے لے گا ہاں وہ بہت رہیم ہے لیکن میں تو چند لمحات کے لئے زندہ ہوں اس بات کے لئے دویل مدت کی ضرورت نہیں زلیقہ کہو کیا کہوں زلیقہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا نعیم نے کلم شہادت پڑھا اور زلیقہ نے اس کے الفاظ دھورا دیے زلیقہ نے پھر ایک بار پانی مانگا اور پینے کے بعد کہا میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے دل سے ایک بوجھ اتر چکا ہے نعیم نے کہا یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ایک چوکی ہے اگر تم گھوڑے پر سوار ہو سکتی تو میں تمہیں وہاں لے جاتا چونکہ اس حالت میں تمہارا گھوڑے پر بیٹھنا ناممکن ہے تم تھوڑی دیر کیلئے مجھے اجازت دو میں بہت جلد وہاں سے سپاہی بلالاتا ہوں شاید وہاں سپاس کی بستی سے کوئی طبیب ڈھونڈ لائیں نعیم زلیقہ کا سر زمین پر رکھ کر اٹھنے کو تھا لیکن اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے نعیم کا دامن پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا خدا کے لئے آپ کہیں نہ جائیں آپ واپس آ کر مجھے زندہ نہ پائیں گے میں مرتے وقت آپ کے ہاتھوں کے سہارے سے محروم نہیں ہونا چاہتی نعیم زلیقہ کی اس دردمندانہ درقاست کو رد نہ کر سکا وہ پھر اسی طرح بیٹھ گیا زلیقہ نے اتمنان سے آنکھیں بند کر لی اور دیر تک بے حصو حرکت پڑی رہی وہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر نعیم کی طرف دیکھ لیتی رات کے تین پہر گزر چکے تھے صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے زلیقہ کی طاقت جواب دے چکی تھی اس کے تمام آزا دھیلے پڑنے لگے اور سانس اکھڑ اکھڑ کر آنے لگا زلیقہ نعیم نے بے قرار ہو کر پکارا زلیقہ نے آخری بار آنکھیں کھولیں اور ایک لمبہ سانس لینے کے بعد دائمی نیند کی آغوش میں سو گئی نعیم نے ان لیلہ و ان علیہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ نکلے اور زلیقہ کے چہرے پر گر پڑے زلیقہ کی بے زبانی یہ کہہ رہی تھی اے مقدس سستی میں تیرے آنسو کی قیمت ادا کر چکی ہوں نعیم اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور قریب کی چوکی پر پہنچ کر چند سپاہیوں کو ساتھ لے آیا قرب و جوار کے چند بستیوں کے کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے نعیم نے نماز جنازہ پڑھائی اور زلیقہ اور اس کے ساتھیوں کو سپردقاک کرنے کے بعد گھر کی طرف کوش کیا میرے مجاہد مجھے یقین ہے تیرا نشانہ ٹل لہے گا تیری نظر میں یقین محکم کہ چاند تارے سجے رہیں گے تیرا سفینہ اے آرزو جو نشان ساحل کو ڈھونڈتا ہے پیش کش ریپر ٹیم